سلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین چند گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد اس عمل کا آغاز ہوگا جس کے نتیجے میں قوم اپنی مستقبل کی قیادت کا انتخاب کرے گی یہ مرحلہ اور یہ امتحان بہت پچیدہ ہوتا ہے اور اس وقت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ غیر معمولی حالات کے اندر ہونے جا رہے ہیں اور اپنی نویت کے غیر معمولی انتخابات بھی ہیں اس سے پہلے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ درپیش نہیں رہی ہے ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہونے والا ہر انتخاب کسی نہ کسی بہران سے جنم لیتا رہا ہے لیکن اس کے بعد بہران جو ہے وہ سمٹتا رہا ہے لیکن اس دفعہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اٹھنے والا بہران جو ہے وہ دوہزار چوبیس میں بھی چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سمٹا نہیں گیا ہے اور اس کے اثرات اور اس کے مزمرات ملک کے اندر تسلسل کے ساتھ جو ہیں وہ جاری ہیں اور یہ انتخابات جو ہیں کیا اس کا توڑ ثابت ہو سکیں گے اور جس جوڑ کی بات کی جا رہی ہے وہ اس کا تدارک بن سکے گا یہ بھی ان انتخابات کے نتائج کے حوالے سے ایک اہم سوال یا نشان ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بغیر انتخابی نشان کے انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے ازاد امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کھڑے ہیں یہ بھی پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ایک حلقے میں بارہ بارہ کے قریب لگ بھگ ازاد امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد جو صورتحال ہوگی کیا وہ ایک مستحقم حکومت کو جنم دے پائے گی کیا اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک سماجی ٹھہراؤ جو ہے وہ آ پائے گا اور کیا اس کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ مستحقم پائے گی یہ تو بہت بڑے سوالات ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کے حوالے سے مملکت خداداد پاکستان میں کیا تیاریاں ہیں اقتداد کے ایوانوں میں کیا چیزیں جو ہیں وہ گردش میں ہیں یہ انتخابات جو ہیں اس کے حوالے سے ان کو شفاف غیر جانب دار بنانے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اس دفعہ اگر لائٹر ٹون میں ہی استعمال کر لیا جائے تو پچھلی دفعہ تو آر ٹی ایس تھا اس دفعہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ہم ملک کے چاروں صوبوں اور وفاقی دارور حکومت کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ہنیف کمر صاحب جو لاہور کے بیرو چیف ہیں کراچی سے بیرو چیف مزاہد سعید صاحب پشاور سے بیرو چیف امران صاحب اور کوئٹا سے بیرو چیف عبدالغنی کاکٹ صاحب اور اسلامباد سے ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں اون شرازی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں غنی کاکٹ صاحب پہلے تو آج دیرہ آپ کی طرف سے ہی شروع کرنا بنتا ہے پشین اور قلع صیف اللہ میں دو دھماکے ہوئے ہیں پچیس کے قریب جانے جو ہیں وہ گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے ہاں جو اس وقت صورتحال ہے جس کے اندر کارنر میٹنگ جلسے اور ریلیوں پر جو ہے وہ پابندی آئید ہے لیکن ان دھماکوں سے یقیناً ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہوگا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کل کے دن پر اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ پڑھیں گے یا یہ کہ حکومت کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ خائف نہیں ہونا پورے انتظامات ہیں اور بلا خوف و جھجک اپنا ووٹ جو ہے اس کا حق کا استعمال کریں شکریہ ندیم صاحب میرے خیال میں ایک تو صورتحال جس طرح نے ذکر کیا کہ کچھ انسرینٹی پریویر کر رہی ہے بلوچستان چونکہ اس حوالے سے پہلے بھی بہت زیادہ حساس کرا دیا گیا تھا اور یہاں پہ کچھ خدشات ایسے تیر سیکیورٹی کے جن کی وجہ سے کچھ غیر معمولی دزامات اس بات سانتا رہے تھے لیکن یہ جو واقعات کے شاہر ہی حساس کر آج جو دو واقعات ہوئے ہیں بلوچستان کے پشتون اکثریتی شمال مشرقی جو علاقے ہیں ان علاقوں میں کلیہ صاحب اللہ اور پشن کے خانوزے کے علاقے میں یہ دو علاقے بظاہر بہت پر امن رہے ہیں اور ماضی میں یہاں پہ امن و ماہ کی صورتحال بھی اکثر بہتر رہی ہے لیکن اس بار یہ جو فارٹ لائنز ہیں سویے کہ ان کو میرے خیال میں دشت گردوں نے اور جو امن دشمن اناثر ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر کیش کرنے کی کوشش کی ہے اور حال اگر اس صورتحال کا اگر ہم ہاتھا کریں تو یقینا یہ تو میرے خیال میں دوسری ضائع نہیں ہوگی کہ اندخابی صورتحال پر اثرات اس کے مرتب ہوگئے اور جو ٹرن آؤٹ ہوگا اس سے بھی شاید یہ مزید کم ہو جائے کیونکہ ایک تو توقع پہلے سے یہ کی جا رہی تھی کہ شاید جو امن و ماہ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ووٹرز جس طرح خوف و عراس کا شکار ہیں وہ اس طرح نہ نکل پائیں لیکن یہ جو آج کے واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات سے بھی یہاں کی جو مبسرین ہیں ان سے جب ہماری بات بھی یا جو سیکیورٹی کے مطلقہ فیشنز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یقینا کچھ کوششیں تو جو کی گئے ہیں ملتشمن ناصر کی کامیابی کی جانب تو جائیں گی اس زاویے سے کہ لوگ خوف و عراس کا شکار ہو گئے ہیں لیکن یہ جو کوشش ہے ان کو ناکام بنانے کے لئے جو اقدامات ہیں ندیم صاحب وہ بھی یقینا بہت زیادہ کیے گئے ہیں غیر یقینی صورتحال تو ہے لیکن اس صورتحال کو بہتر بنانے کی ہر ممکن جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں گا نہیں کاکر صاحب عمنات صاحب یہ فرمایے گا کہ خیبر پختونخواہ جو ہے وہاں کی بحثیت مجموعی کیا صورتحال ہے کل پھر نکل رہے ہیں خیبر پختونخواہ شکریہ ندیم صاحب حالات تو سپیشل اگر پشاور کی بات کروں تو پشاور میں تو حالات کافی بہتر ہیں سیکریوٹی کے حوالے سے کافی اچھے انتظامات کیا گئے ہیں اور یہ ضرور جو ہوگا کل الیکشن کا دن ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پشاور میں کافی تعداد میں لوگ جہاں ووٹ پرل کریں گے دو آزار اٹھارہ کی بات کروں تو اس میں بھی پشاور میں جو ووٹ پول کا شریع تھی وہ تقریباً بیالیس پرسنٹری ووٹ پول ہوا تھا اور اس دفعہ پھر یہ ہے کہ اس دفعہ پھر اچھا خاصا ووٹ جو ہے وہ پول کیا جائے گا البتہ جو پانچ ہلکیں ہیں پشاور کے اس میں دو جو قومی سمبلی کی نشستیں وہ تو پشاورک میں ہیں لیکن جو تین جو ہلکیں ہیں وہ پشاور سے توڑے سے باہر مضافاتی لے کے ہیں تو وہاں پہ ٹن آؤٹ ماضی میں بھی کافی کام رہا ہے اور اس دفعہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بھی ٹن آؤٹ جو ہے وہاں پہ کام رہے گا کیونکہ وہاں پہ اب بھی حالات جو ہے وہ کشیدہ ہیں وہاں پہ اب بھی دہشتگردی کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں اور کچھ دنوں سے وہاں پر جو دہشتگردی کے واقعات اس میں کافی اضافہ ہوا ہے تو خدشہ ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹن آؤٹ جو ہوگا وہ پہلے جس طرح ماضی میں کام رہے ہیں اس طرح اس دفعہ بھی وہ کام رہے گا لیکن پشاور شہر میں جو ٹن آؤٹ ہے وہ برقرار رہے گا اچھا اب اس میں مظاہر سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے صوبے میں تو حالات بلکل درست ہیں اور پاکستان پیپرز پارٹی بظاہر اپنی سندھ کی صورتحال سے جو ہے وہ مطمئن دکھائی دیتی ہے میری ان کی سندھ کی قیادت سے بھی بات ہوئی تھی دوسری جانب جیڈیے والے جو ہیں وہ بھی ذرا پر اعتماد ہیں لیکن بحیثیت مجموعی جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کل سندھ بلعموم اور کراچی بلخصوص جہاں پہ بہت زیادہ اس وقت تناؤکی بھی کیفیت ہے ٹرن آؤٹ کیسا ہونے جا رہا ہے شکریہ نظیم صاحب ملکل دیکھیں شہرے سائد کی اگر ہم بات کریں تو اس طورتحال اس طورے مہینے میں قراب بھی رہی اور بہتر بھی رہی لیکن اگر دسٹک سینٹرل کی ہم بات کریں تو یہ سینٹرل جو ہے وہ کافی حساس رہا ہے اس میں اور ایم کیم میں کافی تناؤکی صورتحال لگی فائرنگ کا تباتلہ بھی وہ اور ایک کارکون جاں بھاک اور اس میں زخمی بھی ہوئے تو ایف آئی آرے بھی کٹیں ایک دوسرے خلاف دونوں جماعتوں نے ایف آئی آرے بھی کٹوائے تو دسٹک سینٹرل جو کراچی کا اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ کافی تناؤکی صورتحال ہے اچھا اس میں ہنیو کمر صاحب پنجاب کیا انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے کیا جوش و جذبہ ہے لوگوں کے درمیان ندیم صاحب بہت شکریہ پنجاب میں صورتحال مجموعی طور پر پور امن ہے بڑے پور سکون محول میں اب تک کا جو پروسس ہے انتخابی کمپین کا وہ چلا ہے کوئی ایسا بڑا کو ناکوشگوار واقعہ پورے پنجاب میں پیش نہیں آیا جس سے پورکاسٹ کی جا سکتی ہے کہ کل کا دن بھی انشاءاللہ خیر و خوبی سے سر انجام پائے گا اور لوگ اپنا حق کے رائے نہیں استعمال کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل دو بڑا کنفیوزن پایا جاتا ہے اس حوالے سے کہ خاص طور پر جس محول میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس محول میں جبکہ ایک پارٹی جس کو انتخابی نشان کی الارٹ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن میں ہے اور اس کے امیدوار بڑی تعداد میں ازاد امیدوار کے طور پر میدان میں ہیں تو اس حوالے سے بھی بڑی یہاں پہ اچھے مگویاں کی جا رہی ہیں بڑے فورکاسٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ خاص طور پر روڈ کاسٹنگ کی جو شرعہ ہے اس کے بارے میں یہ تجزیعہ کیے جا رہے ہیں کہ اگر کاسٹنگ کی شرعہ پچاس پرسنٹ سے خراس کر جاتی ہے یعنی ٹرن اوٹ پچاس پرسنٹ سے اوپر چلا جاتا ہے پھر یہ سارے کے سارے جو ہے نا جو الیکشن منجمنٹ اب تک کی ہوئی ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی اور وہ پارٹی جس کو آپ نے انتخابی نشان جس کا بہن کیا اس کے امیدوار بڑی تعداد میں جو ازاد ہیں ان کے کامیابی کے چاند بن جائیں گے لیکن ٹرن اوٹ جائے سے کم رہتا ہے ایٹ مینز کے تھرٹی فائیو اور تھرٹی کے درمیان رہتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ مسلمی قوم کو ہو لیکن یہ کل کے دن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو اس پارٹی کے بڑے پور جوش شامی ہیں وہ اگر پولنگ سٹیشن پر بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ پہنچ گئے جس جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں پھر تو اپسٹ ہونے کی توقع ہے لیکن اگر وہ نہیں نکلتے اور جس طرح کا اب تک کا ماحول ہے کہ وہ میدان عمل میں یعنی کہ باہر نہیں نکلے صرف سوشل میڈیا پر کمپینڈ چلا رہے ہیں اگر وہ سوشل میڈیا تاکی محدود رہے اور تھوڑی تعداد میں نکلے تو پھر توقع کے مطابق نتائج نکلے گا اونچھر عزی صاحب اسلامباد کی فضائیں جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ ووٹر ہے کوئی سوہ دو کروڑ نیا ووٹر آگیا ہے نوجوان آگیا ہے اقتداد میں شراکت مانگ رہا ہے دوسری طرف تیس سال اور پینتی سال تک کے جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی پانچ سوہ پانچ کروڑ ہیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک تو ہم میڈیا یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ پورٹرے کر سکیں کہ تحریک انصاف کی ہوا چل گئی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال یہ ہے کہ انیف کمر صاحب لاہور سے جان سے بیان کر رہے ہیں آلیہ حمزہ کو پولنگ ایجنٹ نہیں مرے ہیں اور آلیہ حمزہ کے ٹویٹ ہو رہے ہیں کہ جی کوئی پولنگ ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آگے کون سے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو یوکے میں بیٹھے ہیں جو یو ایس میں بیٹھے ہیں پھر انہیں تو چارٹر تیارے کروانے پڑے گئے ویسے پیسے شایسے تو ٹھیک تھاکھ ان کے پاس ہیں پارٹی سارا فنڈ سوشل میڈیا پہ ہی لگاتی ہے اور شہیدوں کے نام پہ بھی جو پارٹی نے لیا ابھی ریسنڈ نو مہی والے واقعے پہ وہ بھی مہی پہ لگایا تو وہی طور پہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے میں احالات دیکھ رہا ہوں تحریک انصاف کو ندیم صاحب دوہزار چار سے کور کر رہا ہوں بطور پارٹی کور کر رہا ہوں دوہزار دس کا وہ وقت مجھے یاد ہے جب خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کے بعد سمو سے کھاتے تھے دوہزار گیارہ والے جلسے سے پہلے کی بات ہے تو تحریک انصاف اس وقت کھڑی کہاں پہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں بطور ایک جنرلیسٹ کسی چنگا مقابلہ ہوئے اور خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میری پارٹی تو بنائی میڈیا نہیں ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم وہ دوہزار اٹھارہ میں جس طرح نون لیگ کے جو ہے وہ ہاتھ بندے گئے تھے میاں نواز شریف جیل میں تھے مریم نواز جیل میں تھی لیکن اس کے باوجود پنجاب میں مجارٹی ملی نون لیگ کو اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ میکمز رات بھی ایکٹیو تھا پینتیس ٹکٹ بھی واپس کروائے گئے جنوبی پنجاب ماز والے بھی نون لیگ چٹے اور وہ بھی گئے تو مجموعی طور پہ اگر صورتیان میں جو گراؤن میں اس وقت دیکھ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے آزاد اب آپ دیکھنا لودرا میں میں آتا ہوں کیونکہ یہ آپ تحریک انصاف پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میڈیا نے پارٹی بنائی تھی پھر میڈیا کوئی انہوں نے بھی دفن کرنا شروع کر دیا تو نتیجہ تو نکلنا ہے ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں تو وقفے کے بعد اچھا اب غنی کاکٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ تھوڑی اس سیکشن میں انتظامی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے کہ بلوزستان کے اندر الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے اور ان کو پرامن طور پر منعقد کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سٹیشنز بنائی ہیں کیا صورتحال ہوئے والے دیکھیں نجیس صاحب بلوزستان میں اس بار یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں ان حلقہ بندیاں کی وجہ سے کچھ خدشات جو سیاسی جماعتوں کے سامنے آئے تھے ان کو الیکشن کمیشن کی جانے سے ایڈریس تو کیا گیا اور اس حوالے سے بلوزستان آئی کورس میں بھی مختلف سیاسی جماعتیں گئی وہاں پہ انہوں نے کوششے کی تو ان کوششوں کے بعد اس وقت یہاں پہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور دو ووٹرز کی صورتحال ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو بلوزستان کے ووٹرز جو ہیں تقریباً ایک کروڑ اٹھانیس لاکھے قریب جو ووٹرز ہیں ان ووٹرز میں مجورٹی جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد مل ووٹرز کی ہے ان ووٹرز کو ووٹ کارنے کے لیے جو ایک انتخابی صورتحال ہے جس طرح یہ بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے انتخابی تمام معاملے میں سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں مختلف علاقوں میں اسی فیصد جو پولین سٹیشنز ہیں یہ دکلیئر کیے گئے ہیں حساس تو اب یہ جو حساسیت کی بنیاد پہ یہاں پہ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہوگا ذہر ہے وہ اسے بھی شاید متاثر ہو کسی ار تک لیکن یہ جو سیکیورٹی کا میکنزم ہے اس پورے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ بہت جامع ہے اور یہاں پہ پولیس کی اور اسی طرح فرنٹیر کور ملوچستان کی اس بار خصوصی ڈپلائیمنٹ کی جاری ہے اور مختلف جو حساس علاقے ہیں ملوچستان کے وہاں پہ جو انتخابی سامان تھا سامان بلک پیپرز وغیرہ وہ بروقت وہاں پہ پہ پہنچائے گیا کچھ جو حساس علاقے تھے وہاں پہ یہ جو سامان تھا وہ ہیلیکوپٹرز اور اسی طرح سی ون ترچیز رہرے کے ذریعے وہاں پہ موف کیا گیا تاکہ ایک جامعہ تریکیسنگی سامان جو سسٹم ہے اس کو منٹین کیا جا سکے تو جو انتخابات کے حوالے کل کے لیے جو پلان ہے وہ بہت جامعہ ہیں یہاں پہ ایک خصوصی سنٹر بھی قائم کیا گیا ہے جس میں تمام جو انتظامات ہیں ان کا باقیدہ جہدہ بھی لیا جائے گا اور اگر کسی علاقے سے کوئی سرح کی صورتحال ڈیولیپ بھی ہوتی ہے عمومان کے حوالے سے یا دیگر عموماً انتخابات کے جنوں میں جس طرح کلیشز کی ریپورٹس آتی ہیں تو اس صورتحال کو بھی اسی زاویے سے اندرس کرنے کے لیے میرے خیال میں جو پلان ایزیکیوٹ کیا جا رہا ہے موجود ہے میں گنی کاکر صاحب آتا ہوں عمران صاحب خیبر پختونخواہ میں انتظامی طور پر انتخابات کے پرامن انہکات کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کی نویت کیا ہے اور کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ندیم صاحب سب سے پہلے میں بتا دوں جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی جو تعداد ہیں وہ ایک ہزار دو سو اسی پولنگ سٹیشن پورے خیبر پختونخواہ میں قائم کیا گئے ہیں اس میں سے جو پانچ سو ستتر ہے یہ پشاورکس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ سو ایک ہزار دو سو اسی ہیں اس میں پانچ سو ستتر جو ہیں وہ انتہائی حساس ہیں اور چھے سو پچپن جو ہیں وہ اس کو حساس قرار دیا گیا ہیں صرف ارتالیس پولنگ سٹیشنز ہیں جس کو نارمل قرار دیا گیا ہے جو شہر کے اندر واقعہ ہے اس طرح ایک ہزار سے زائد جو پولیس ہلکار ہیں یہ خواتین ہلکار کو تینات کیا گیا ہے جبکہ دس ہزار سے زائد پولیس ہلکار جو ہیں وہ ان پولنگ سٹیشنز پر تینات کیا گیا ہیں تاکہ جو پولنگ کا عمل ہو یہ اچھے طریقے سے ہو اور کوئی ناخشگوار واقعہ اس میں پیش نہ آئے لیکن جیسے میں نے پہلے بتا جاتا ہے کہ جو مضافاتی علاقے ہیں اب بھی وہاں پہ جو پولنگ سٹیشن ہے وہ انتہائی حساس ہیں اور چیسو سے زیادہ جو اوپر پولنگ سٹیشنز ہیں وہ زیادہ تر ان تین ہلکوں میں ہیں جن میں بڑا بیر کے علاقہ ہے متنی کے علاقہ ہے یہ وہ علاقے ہیں جو ماضی میں دہشتگردی کا شکار رہے ہیں اور اب بھی وہاں پہ ایک ادو کا واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ جو سیکیوروٹی ہے وہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ فل پروف سیکیوروٹی دی جائے تاکہ کوئی نا خوشگوار واقعی اس میں پیش نہ ہے اور پولنگ کا جو عمل ہے وہ خوشگوار حالات میں جو وہ ہو سکے مظاہر سعید آپ کے ہاں کیا انتظام اور انضرام کیا گیا ہے ان انتخابات کے حوالے سے پولیس کی طرف سے جو ہے وہ مہاری نفری جو ہے وہ دی گئی ہے سیکیوروٹی کے ایک جامی جو پلان ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا لیکن اگر ووٹر کی ہم صورتحال دیکھیں تو دیل ایمیٹیشن کے بعد اس پر ووٹر جو ایڈرشز ہیں وہ بڑے عجیب ہیں اگر میرے اپنے ہی گھر کی بات کر لیں تو میرا میں رہائش میری جو ہے وہ ملیری ملے لیکن میرا ووٹ جو ہے وہ قرنگی میں ڈال دیا گیا ہے اس طرح میرے بھائی کا ووٹ جو ہے وہ ایسنامات میں ڈال دیا گیا تو اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ووٹر جو اس تعداد میں باہر نہ نکلے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ شاید ماضی جو روز ورہ اٹھارہ ایک الیکشن تھا اس سے کم ہی یہاں پر ٹرن آؤٹ ہوگا اور اگر ہم یہاں سیاسی طور پر صورتحال دیکھیں تو بارش نے پاکستان بیوز پاڈی کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے آئیے اور اس طرف ایمکیم لندن کے جو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی نمائندوں کی حمایت کر دی جس کی وجہ سے پاکستان جو ایمکیم پاکستان ہے اس کو دیکھنے کافی ڈیمیجز مل رہیں جبکہ بلدیاتی انتخابات کا پیراہ عملی صورتحال دیکھیں تو جماعت اسلامی نے بھاری ایک شریعت لی تھی تو ایک ایک ایسا ہے کہ جماعت اسلامی یہاں پر کافی حد تک وہ ووڈ حاصل کر سکتی ہے اور کئی امیدواروں کو سرپائز بھی دے سکتی ہے یہاں پر کچھ ہلکیں ایسے جیسے این اے دو سو چھالیس ہو گیا ہے دو سو پچاس اور دو سو دیالیس دو سو دیالیس میں ندیم صاحب وہ ہلکہ ہے جہاں سے شہباز شریف یہ ویڈراغ کیا ہے جبکہ پاکستان کی پیپس پائیڈے کے قادر مندوں فیل اور مصطبہ کمال ایمکیم پاکستان کے وہ آپسنم کا عام در سامنے تو یہ ہلکہ جب کافی ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ پی ایسے ایک سو پانچ جو کہ صحیح ذنی کا حلقہ ہے اس میں تمام ترجماتوں نے پیپس پائیڈے کے ایگینس توکے جو ہے وہ حفان اللہ مروت کو جب وہ سفرور کر رہے ہیں تو ایک یہ بھی کارڈے دار مقابلہ ہے جو وہ ہمیں دیکھنے میں آئے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ حافظ نہیں جو ہے وہ آمین الحق کے مددے مقابل ہیں یہ بھی جو مقابلہ ہے وہ کافی دیکھنے میں آگئے کہ کارڈے دار مقابلہ ہے باقی اگر ہم پاکستان تحریکی انصاف جنہاں بھی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر بہت کئی سے جو ہے وہ کمپین کی گئی ہے تو طویرے ہینڈلز باڑھ لے گئے ہیں اور واقعیتہ طور سے ایک میسیج چلا جائے کہ آپ ہمارے مدواروں کو نہ بھولیے گا نشان نہیں ہے تو کیا ہوا اس طرح سے موٹیویٹس کے جارہا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے طرف سے تو ڈسٹک ساؤڈ جہاں پر پارکستان تحریکی پاکستان کی طرف سے الیکشن میں پارٹیسیمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر یہ کی فرگم فیر زمان کیونکہ پارٹی تو نہیں ہے نشان تو نہیں ہے نشان تو نہیں ہے لیکن وہ کہا رہے ہیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں ذرا کیونکہ اگلے پیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈز کیا ہوں گے صوبوں کے حنیف کمر صاحب آپ کے پنجاب میں انتظامات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے پنجاب میں انتظامات بڑے اچھے طریقے سے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر سیول انتظامیہ نے کیا ہے پیرہ ملٹری فورسز بھی طلب کر لی گئی ہیں سمان پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا ہے آرمی کے دستے بھی آج فلیگ مارچ بھی کیا ہے انہوں نے اور ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشنز کے گرڈ سیکیورٹی کے انتظامات بھی ابھی سے سنبال دیئے ہیں تمام میرا خیالے کہ بروقت انتظامات کر لیے گئے ہیں تمام علاقوں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ وسوق سے بات کہی جا سکتی ہے کہ پنجاب میں سیکیورٹی کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوگا اور بڑے پورا امن محول میں یہ پولنگ ہونے جا رہی ہے جو کل صبح شروع ہوگی اور انتظامات بھی الیکشن کمیشن نے بروقت ٹریننگ بھی کی اس کے بعد یہ سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو سیکیورٹی کے پلان بھی ترتیب دیئے لاہور میں بھی اور دیگر ازلا سے بھی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق سیٹس فیکٹری ہیں انتظامات اب اس میں اون شرعزی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ذرا یہ دیکھیں کہ وفاقی سطح کے اوپر حکومت جو ہے وہ ان الیکشنز کے پرامن انعقاد کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کل کا جو سورج طلوع ہوگا تو لوگوں کو تو نکلنا چاہیے چاہے وہ جس بھی پارٹی کا ہے وہ نکلے آئے اور ووڈ ڈالے یہ ایک ایسا رائٹ ہے کہ جس کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے چاہے آپ کسی بھی سمت میں اس کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہی آپ کے پاس پہلا اور آخری اختیار ہوتا ہے کہ جس کو آپ استعمال کر کے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جانب جو ہے آپ وہ قدم بڑھا سکتے ہیں صورتحال تو یہی ہے جو ہے تو کیا نظر آ رہا ہے تین سیٹے ہیں اسلامباد کی ندیم صاحب نو سو نوے پولنگ سٹیشنز ہیں اور تمام پہ ابھی جو ہے وہ تقریباً رات کے نو بجے تک پہنچا دیا گیا تھا سمان جو ہے جب ہماری اس وقت نو بجے بات ہوئی تھی تو اس وقت تک سمان پہنچا دیا گیا تھا یعنی اسلامباد میں کوئی اتنا زیادہ سکورٹی تھریکٹ نہیں ہے حال دو کہ وہ اپنے طور پر الیکشن کمیشن نے اساس اور کم اساس اور ناربل قرار دی ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی کتنی تیاری آئے حکومت بالکل جی چین رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی نگران وزیراعظم کی جانب سے اور وہ کلوز کوارڈی نیشن میں تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ سیکرٹی الیکشن کمیشن کے ایک معاملہ آیا کہ عمر عمید صاحب نے ریزائن کیا نئے سیکرٹی آئے لیکن اس کے باوجود کوئی اس میں آپ یہ کہیں کہ جو انٹر لنک چیزیں تھی وہ کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو ہیں وزیر داخلہ وہ خصوصی طور پر چیزوں کو دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی سے مبسر جو ہیں وہ اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور مجموعی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے بڑی پرامن نظر آ رہی ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ کل جو الیکشن ہوگا وہ اس انداز میں ہوگا اس پرامن انداز میں ہوگا کیونکہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ ندیم صاحب کچھ ویڈیوز دیکھی ہوگی جن میں بیلٹ پیپرز کو آگ لگائی جا رہی ہے جن میں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں اور مبینہ طور پہ ایک پارٹی کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں کیونکہ وائس موجود ہے اور کل جب یہ ویڈیوز آئیں گی پولنگ کے بعد تو وہ پھر وائس نہیں کریں یہ ہر پہ تو ہر ریکشن میں استعمال ہوتے ہیں کبھی آج ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر بھی ہو رہے تھے تو مطلب یہ نہ نہ کریں جو بات ہے اس بزر تو اب وہ جماعت جو ہے وہ یہ پوٹرے کرنے کی کوشش کاری گیا ہے پولنگ ڈے سے پہلے ہی وہ ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں جو پولنگ ڈے کے بعد دکھائی جائیں گی سوشل میڈیا پہ کہ یہ داندی ہو گئی یہاں پہ بیلٹ پیپر جلا دیئے گئے اور یہ سورتیال بنی لیکن مجموعی طور پہ جو باقی دوستوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب صورتحال اس نویت کی ہو کہ آپ آخری حربہ بھی استعمال کر لیں پاکستان کی تاریخ میں یہ تو نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کسی سے انتخابی نشانی لے لیں اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہیں یار ہمیں پارٹی کے بشناخت کے طور پہ تو ہمارے کوئی بات سنو اور الیکشن کمیشن اس کو بھی مصدر کر لیں پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا کہ آخری دن الیکشن سے ایک دن پہلے کسی کی جیل کے اندر سے تصویر آ جائے پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا تو اس کے مطلب ہے کہیں پہ سہولتکاری کہیں کہیں ابھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے وائس بھی آ رہی ہے تصویر بھی آ رہی ہے وہ سہولتکاری جو ہے نا وہ سہولتکاری کی مٹھائی سب کھا رہے ہیں کسی کو زیادہ مل رہی ہے کسی کو تھوڑی مل رہی ہے فرق صرف اتنا ہے یہ نہ کریں اس وقت بھی جو ہو رہا ہے نا وہ اب اس پہ تو ذرا پولیٹیکل سطح بھی بات کریں گے اس میں غنی کاکٹ صاحب اب ذرا ہم چلتے ہیں یہ فرمائیے گا کہ پولیٹیکل ٹرینڈز کیا ہیں بلوچستان کے اندر کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے مولانا صاحب بھی اس دفعہ آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں ندیم صاحب پولیٹیکل ٹرینڈز یہ ہیں کہ ایک تو جس طرح عبومن ہوا کرتا ہے کہ سی ٹو سیٹ ایجسمنٹ ہو رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی انہوں نے پلانٹ بنائے ہیں لیکن یہاں پہ جو الیکٹیبلز تھے جس طرح وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور اسی طرح انہوں نے شمولیت اختیار کی مسلم لگ نون میں تو اس تناظر میں اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں جو توقعات تھی ان دونوں بڑی جماعتوں کی بلوچستان سے شاید وہ ان توقعات پر پرا نہ اتر پائیں کیونکہ بلوچستان کے یہ جو لوگ جن کو انہوں نے ٹکٹس دیا ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں یہاں ریلیور نہیں کیا ہے ان کی پواگرس جو تھی وہ نہیں رہی جس طرح یہاں کے لوگ ان سے توقع کر رہے تھے اس صورتحال کے تناظر میں جہاں تک مولانا پسل رحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کی بلوچستان کی جو یہ پشتون اکثریتی علاقے ہیں اگر ہم بلوچستان کو ندیب صاحب دو حصوں میں تقسیم کریں تو جو جنوب مغربی حصہ ہے وہ تو بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں پر مشتمل اکثریت اور جو شمال مشکی علاقے ہیں یہ بلوچستان کے تمام جو پشتون اکثریتی علاقے ہیں ان علاقوں میں پشتون خواہ عوامی پارٹی جو ہے اور اس کے اندر پر پشتون خواہ بھی اس بار چونکہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک نیشنل پشتون خواہ ملیاؤں پارٹی بنی ہے جو کہ عثمان کاکر کے بیٹی کی جانب سے لیٹ کی جا رہی ہے اسی طرح پھر جو یہاں پہ جمعیت علماء اسلام ہیں یہ دونوں جماعتیں ماضی میں بھی یہاں پہ کولیشن کا عصہ رہی ہیں اور اس بار بھی ان کی جانب سے جو ہے سیٹ سیٹ اجسمنٹ کی گئی ہے اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں یہ دونوں سیاسی جماعتیں تو میرے خیال میں انیس کے قریب مشکل تو صبح اسمبلی کی ایسی ہوں گی جس پہ ان کے امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر صبح اسمبلی کی بات کی جائے تو بلوچستان میں چونکہ سولہ سبائے کومیہ سمبلی کی نشستیں ہیں ان نشستوں میں بھی چار نشستیں ایسی ہیں جن میں شاید پیپلز پارٹی کے جو کانڈیڈیٹس ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں کڑے کیا گئے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں پھر اسی طرح اگر پشتنخواہ میپ کی بات کی جائے تو ان کی بھی کچھ ایسی کامیابی کی کچھ امکانات ہیں لیکن یہاں پہ قاسم سوری کی جو نشست ہے یہ والی نشست بہت اہم ہے کیونکہ اس پر اس بار لشکری رہستانی بھی کانٹرسٹ کر رہے ہیں محمود خان اچگزائی بھی اسی نشست پر لگ رہے ہیں دوبارہ اور اس کے ساتھ ساتھ یافر پاکستان تیرین کے انصار کی جو رینما ہے سالار سوٹانزائی وہ بھی اس پر کانٹرسٹ کر رہے ہیں اور ان کی پوزیشن بھی بہت مضبوط ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا ہے اس کے باوجود کہ ان کی پارٹی کو ملکی دیگر اس کی طرح یا بلکستان میں بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے اور نہیں ان کو وہ کوشش جو تھی ان کی انتخابی مہم کے حوالے سے مطلب آپ قاسم سوری کو پھر نہ ہی کہہ رہے ہیں ندیم صاحب قاسم سوری تو اس بار ہے نہیں وہ تو بالکل آؤٹ ہیں اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ یہاں پیش نہیں ہو سکے ان کے خلاف کچھ مقدمات ہیں تو ان کی جگہ ان کی جماعت کے سالار سلطانزائی کانٹرسٹ کر رہے ہیں انڈیپنڈنٹ حیثیت میں ہیں لیکن ان کی پوزیشن اچھی خاصی ہے اگر کوششیں ہوتی ہیں اگر ان کی جانب سے وہ کامیاب ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد امران صاحب آپ کے ہاں کیا سیچویشن ہے کچھ جو ایک لہر کی بات خیبر پختونخواہ میں کی جا رہی ہے کہ وہاں سے ازاد امیدواروں کے بڑی تعداد میں کامیاب ہونے کے امکانات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عوامی نیشنل پارٹی نے کوئی جمعیت علماء اسلام نے فضل ایمان گروپ نے کوئی آفتہ آپ شیر پاؤ نے باقی لوگوں نے کوئی جہان پکڑی ہے نظیم صاحب دیکھیں جیسے ماضی میں پی ٹی آئی دس سال یہاں پہ حکومت کر چکی ہے اور اس دفعہ بھی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا زور جو ہے یا پاور کچھ جو ہے وہ ان کا کام ہوا ہے اب بھی یہاں پہ کافی تعداد میں جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو آزاد ان کے امیدوار ہیں ان کی حمایتی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں کارنر میٹنگ زور رہے ہیں ان کے لیکن دو ازار اٹھارہ میں جس طرح ان کا زور تھا میں نے جس طرح حالات دیکھیں تو اس وقت سے مجھے توڑا سا اب کم زور ان کا نظر آ رہے ہیں اس میں ایک وجہی بھی ہو سکتی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جو ہے اس میں احمل ولی جو صبحی صدر ہے ان کے اور اسفندیار ولی کے صاحبزادے بھی ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اپنے حلقے پر انہوں نے کام کیا ہے پھر پشاور اور بھاقی جو علاقے تھے انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ یوت کو اپنے ساتھ ملایا اس کو لے کے چلے اور سب سے بڑی بات ان کی یہ تھی کہ باقیدہ انہوں نے الیکشن سے ایک دو سال قبل انہوں نے مینج شروع کی گرگر پہنچے میتوی وہاں پہنچے خوشی وہاں پہنچے اس طرح اس میں یہ ہوا کہ جو عوامی نیشل پارٹی تھی اب جو ان کا وہ جو حالت میں دیکھ رہا ہوں تو پہلے سے بہت بہتروں کو دیکھ رہا ہوں اس طرح جمعیت علمہ اسلام جو ہے اصل میں گورنر صاحب ان کے یہاں پہ ہے پشاور کے جو میر ہیں وہ یہاں پہ ان کے جمعیت علمہ اسلام کے ہیں تو ان کو بھی کچھ وہاں سے سپورٹ حاصل ہے پھر کچھ ان کے اپنی مینطیں بھی ہیں کچھ مذہبی رجان بھی یہاں پہ خیبر پختنخواہ میں تو وہ بھی کافی حد تک یہاں پہ اچھا ان کا ووٹ بینک ہے اور ان کی بھی کوشش جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہے ماضی مجلس طرح تھی اب اس سے کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے جماعت اسلامی ہے تو وہ جیسے پہلے تھی اسی طرح کچھ سیٹے شاید ان کو دیر وغیرہ سے وہاں سے مل جائے سواد سے وہاں سے کچھ سیٹے ان کو مل جائے باجوڑ میں تو اب الیکشن وہاں ملتے بھی ہو گئے تو کچھ نشستے وہاں سے ان کو مل جائے گی اس طرح وامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ مردان میں ان کی واضح پوزیشن ہے پشاور میں غلام احمد بلور جو ہے ان کی پوزیشن بہت واضح ہے کیونکہ غلام احمد بلور صاحب جو ہے وہ ایک تو کافی ان کی عمر ہو گئی ہے پانچ دفعہ حلکے سے الیکشن انہیں جیتا لیکن اب بھی وہ اسی طرح تمام ووٹرز کے گھر جو ان کے ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں کسی بھی پارٹی کے ہو غم خوشی میں وہ شریک ہوتے ہیں تو ان کے بھی جیت جو ہے وہ کافی ان کے جو ہے وہ روشن امکانات ہیں تو اس طرح مردان سے جو ہے وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کافی مضبوط ہے افتاب شرپو جو ہے وہاں پہ چار صدہ میں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی سے اتحاد کر لیا ہے دونوں نے اپنے اپنے میدواروں کے احمل ولی نے اپنے میدوار کو بٹھا لیا افتاب شرپو کے اور افتاب شرپو نے اپنے میدوار کو تو وہاں پہ بھی ان کی پوزیشن جو افتاب شرپو کی وہ قدر بہتر ہو گئی ہے بنسبت پیچھلے جو الیکشن میں آتا ہوں عمران ایاز اس میں یہ فرمائیے گا مظاہر سعید صاحب کہ کراچی میں اس دفعہ کافی کچھ والا معاملہ ہے کراچی میں اس پر کافی معاملات جو ہے وہ صحیح کریں کہ آپ مڑک کچھو ہوا ہے لیکن پربلم یہ ہے کہ یہاں پر سرپرائزنگ دیکھنے کے سرپرائزنگ بھی ریزلٹ آتا ہے کیونکہ میں ذاتی طور پر لیاری میں گیا لیاری کے علاقے کو وزیٹ کیا تو مہاں پر جب ہم نے مائک لوگوں کے آگے لگایا تو مہاں جو آوازیں آئیں تھیں وہ ایسی تھی کہ ہم پیجی پر چلانے سکتے تھے یا تو کوئی مرشد کہہ رہا تھا یا یا کا نابدو یا کا نستین کہہ رہا تھا اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو یہ مہارش کی وجہ سے جو مہاملات نے پیپرس پارڈی کو تھوڑا پیپسے کی طرف لے گئے نو ڈاؤڈ کہ اندرونے سندھ میں دیکھا جا پیپرس پارڈی ہی لے کے جائے گے اور آنے والا دور میں پیپرس پارڈی کا ہی مزیر آلام دیکھیں گے لیکن صبح اس چہر کی بات کی جا پیپرس پارڈی کو کافی ڈینٹ پڑھائی گے چار دن پر آنے جو بارش ہوئی ہے اس سے لیکن اس بارش کی ویسے پیپرس پارڈی کو ڈینٹ کی پڑھا اس میں ایم چونگ کیوں بھی پڑھا کیونکہ اینکیم نے بھی یہاں پر ایک دور میں کام کیا ہے میرتے مستوہ کراس کمال انہوں نے کافی کام کیا تھا لیکن انفرائسٹرکٹر انہوں نے لیکن یار آپ مستوہ کمال بچارے کی حالت کو سنبھل لیں نہیں دے رہے کراچی میں پیپرس پارڈی نے انہوں نے کام کیا لیکن انفرائسٹرکٹر جو انٹرنلی بیتر چلنے چاہیے تب وہ کام نہیں کرتے جس سے خامجازہ آج سے شہر قائد والوں کو بغبنا پڑتا ہے پھر اینکیم لندن کا جو آگیا ہے وہ بھی بہت کچھ کرے گا کیونکہ ایک شہر کے جو لوگ ہیں ارگوی سپکنگ وہ کچھ تو اس کے کہنے بھی ووڈ ڈالیں گے اور کچھ پاکستان کو بھی ڈالیں گے تو اس سے ان کا ووڈ بینک جو کام دکھائی دے رہا ہے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو آزاد امیدوار کو نظر آرہا ہے ملتا ہوا دوسرا جماعت اسلامی نے بلدیتے الیکشن میں بہت اچھے ووٹنگ ہی تھی لیکن وہ ان کا میر نہیں بن سکے وہ بہت ایکسفلی رول ادا کر رہے ہیں اپنا جماعت اسلامی والے یہاں پر اور تیسرا جو تھا آزاد امیدوار کے ساتھ جو آتا ہے وہ اچھے انیف کمر صاحب اس دفعہ تو لاہور لاہور ہے برطلب الیکشن تو لاہور میں ہو رہا ہے بلکل بلکل اندیم صاحب لاہور کی اگر میں آپ کو پوزیشن بتاؤں گے اس وقت چودہ سیٹیں قومی اسمبلی کی جو ہیں اگر ہم صرف ان کا جائزہ لے اور تیس سیٹیں جو صبحی اسمبلی کی ہیں چودہ میں صرف دو سیٹوں پہ تو مسلم لیگ نون کا سیٹ اڈجسمنٹ ہو گیا آئی پی پی کے ساتھ ایک سیٹ پہ آنچودری صاحب آگئے اور ایک سیٹ پہ علیم خان صاحب آگئے تو علیم خان والی سیٹ پہ تو ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے اور وہ واضح طور پر ان کی برتری نظر آ رہی ہے جبکہ دوسری جو آنچودری والی سیٹ ہے اس پہ مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے وہاں پہ کارٹے دار مقابلہ توکہ ہے اور ریزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی رہ گی بارہ سیٹیں اور بارہ سیٹوں میں سے آٹھ سیٹوں پہ مسلم لیگ نون کی واضح برتری ہے وہاں یہ آفتہ آزاد امیدوار ہے ان کے نام تک بھی عام لوگوں کو معلوم نہیں بلکل آن نون سے آدمی ہے اور ان کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں کچھ وقالہ ہے اور کچھ دوسرے لوگ ہے اس لیے ان کے ساتھ مقابلہ ون سائیڈڈ ہی لگتا ہے چار سیٹیں باقی جو ہیں ان پہ بلاول بھٹو زرداری والی جو سیٹ ہے وہاں پہ مقابلہ اس پہ اس لیے ہوگا کہ پورے ملک کی نظریں اس سیٹ پہ ہیں کہ بلاول بھٹو تختی لاہور کی بات کرتے ہیں اور کیا وہ تختی لاہور کو ون کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے حالانکہ یہ ریشنل بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے تقریباً آش نو حلقوں سے امیدوار کھڑے کیے ہیں اس وقت یہ ایک بڑی اچھی پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے لیکن ان کا سارے کا سارا فوکس بلاول بھٹو والی سیٹ پہ ہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو جیت گیا تو انہوں نے تختی لاہور جیت لیا جو کہ بلکل ایک غیر حقیقی بات ہے بہرحال یہ مقابلہ ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا دوسرا دلچسپ مقابلہ جو ہے لطیف خوصہ کا اور سعاد رفیق صاحب کا ہوگا یہ اس وجہ سے دلچسپ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے امیدی آفتہ جو آزاد امیدوار ہیں ان میں اگر کوئی نامی گرامی باتے ہیں تو وہ یہ لطیف خوصہ صاحب ہیں یا دوسرے وہ سلمان اکرم راجہ ہیں اس طرح محمود و رشید ہیں عماد عزر کے والد ہیں یہ جو چار سیٹ ہیں ان پہ مقابلہ متوقع ہے یاسمین کاشد والی سیٹ پہ بھی مقابلہ دلچسپ ہوگا لیکن مزرد اس کا بھی ون سائیڈڈ ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ان کے مقابلے میں اس میں یہ بتائیے گا ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں دوسری طرف عطاولہ تارڈ صاحب ہیں تو یہ مقابلہ جو ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ عطاولہ تارڈ صاحب نکلنے کی گنجائش رکھتے ہیں یا ادھر کا کوئی ناراض ووٹ جو ہے وہ کسی اور طرف منتقل نہ ہو جائے کیونکہ بلاول صاحب نے بڑی کوشش کی ہے یہ بلاول صاحب نے بڑی کوشش بھی کی ہے اور بڑی انہیں پولیٹیکل گیم بھی کی ہے انہوں نے مذہبی وہ کارڈ بھی یہاں پہ استعمال کی ہے یہاں پہ مناجل قرآن بھی اسی کانسیچونسی میں ہے اس کے علاوہ شیعہ جو مذہبی رہنماں ہیں ان کا بھی اس اثر و رسوخ ہے اس علاقے میں اس کے علاوہ جو مسیحی کمیونٹی ہے وہ بھی ہے اور ان سب کو اڈریس کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور خاص طور پر انہوں نے مسلم لیگ نون کو ہی ٹارگٹ میں رکھا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے اپنے تقریروں میں انہوں نے کچھ نرم گوشہ رکھا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہیں وہ ان کی طرف آ جائیں لیکن یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں زہیر آباس کھوکر ہیں وہ بھی سٹرانگ امیدوار ہیں اس حوالے سے اس لیے جو پی ٹی آئی کا ہماریت یہ آفتہ ووٹ ہے وہ نہ تو اتا تارڈ کو جائے گا اور نہ بلاول بھٹو کو جائے گا وہ اگر گیا تو ان کے اپنے کینیڈیٹ جو زہیر آباس کھوکر ہیں ان کی طرف ہی جائے گا یہ مقابلہ دلچسپ ہے لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی برتری مجھے اتا اللہ تارڈ کی لگتی ہے یہاں اچھا اب اس میں عون شہر عزی صاحب مجموعی صورتحال دیکھیں ذرا آپ جب ایک پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں اس وقت وہ مسائل کا شکار ہیں اور ایک مشکل حالات کے اندر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جو ان کے بس میں ہے یا جو ذریعہ ان کے بس میں ہے اس ذریعے سے وہ پوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات کی جاری ہے کہ مخلوط حکومت سے تو استحقام نہیں نکلے گا استحقام تو اسی وقت نکلے گا جب ایک مستحقم حکومت آئے گی تو یہ مستحقم حکومت آپ کو بنتی بھی دکھائی دیتی ہے اصل میں ندیم صاحب اس لیے مخلوط حکومت میں استحقام کو شامل کیا جا رہا ہے کہ استحقام شامل ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر مخلوط حکومت جو ہے اس کو استحقام ملے گا یہ خیال کیا جا رہا ہے جو ابھی تک پلان ہے لیکن وہ استحقام والے خود استحقام عدم استحقام کا شکار ہیں تو وہ استحقام کیا دیں گے یہی تھوڑے سے پلان جو ہے وہ اوپر رچی ہو گیا جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ اس تناظر میں نظر نہیں آ رہی لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ کوئی اتنی امید اور حوصلہ افساد نہیں ہے میں پور امید نہیں ہوں کیونکہ آپ یہ کہیں کہ الیکشن کے بعد ٹھہرا ہوا آ جائے گا جیسے آپ اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے وہ ٹھہرا ہوا آتا ہوگا نظر نہیں آ رہا پاکستان تاریک انصاف اس الیکشن کو نہیں مانے گی یہ تیہ شدہ ہے وہ ایون تاریک انصاف نے تو اس وقت بھی کہا تھا اسے بائی سیٹوں پہ پنجاب میں حمزہ شباز والا جب میٹر ہوا تھا تو خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ سانو تنہی الیکشن کمیشن تھے اعتباد اور پھر جیتنے سولہ سیٹے جیتنے کے بعد کہا کہ اے تے صحیح الیکشن ہویا باقی تے داندی ہوگی اور بواد چودری نے کہتے رہے کہ جی یہ تو جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ہمارے چینل سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا یہ تو جی نون لیگ کے صدارت کی امیدوار ہے مستقبل کہ ان کو تو انہوں نے وعدہ کیا ہوگیا اس لیے یہ تو ان کی help کریں گے تو تحریک انصاف تو اس کو نہیں مانے گی وہ تو جیت کے نہیں مانتے چار سیٹے آر کے وہ ٹھیک ہے وہ ایک political struggle ہے وہ جو بھی party آئے گی وہ پھر deal کرے گی اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو کیا political party deal کرے گی political party deal نہیں کر رہی نا معاملات political party سے کچھ چیزیں آگے چلے گی میری deal کا مطلب نہیں سمجھے کہ وہ طریقہ انصاف سے پھر deal کر لے گی نا وہ اصل میں جو سمت ہے نوازشات کی اس کو بدلنے کی کوشش ہے وہ اگر بشرا بی بی جس طرح کہہ رہی ہیں ان سے رابطے ہو رہے ہیں وہ ابھی وہاں پہ موجود ہے بنی گالہ میں اور بنی گالہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو آنے والے دنوں میں اگر وہ تمام چیزیں وہ تمام نکات آپس میں ملتے ہیں بہت شکریہ حنیف کمر صاحب بہت شکریہ مظاہر سعید صاحب بہت شکریہ عمران حیات صاحب بہت شکریہ عبدالغانی کاکر صاحب اور بہت شکریہ عون شرازی صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شروع کا کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے موسیقا 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 موسیقا